لخنو سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بینا موبائل او ٹی پی دیے گئے لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے بینا موبائل او ٹی پی دیے لگ گئی ویکسین دوسرے مریض کو ویکسین لگی ریجسٹریشن کسی اور کا ہوا اور ویکسین کسی اور کی لگائی گئی بینا ویکسین لگائے آ گیا ویکسینیشن کا میسیج آیا ای ایم کی چھاترہ ساکشی کے ساتھ یہ گھٹا ہوئی لا پرواہ ادھکاری نہیں مان رہے ہیں اپنی گلتی کیسا واغستیت ریٹرہ سوسائٹی میں ٹیکہ لگ رہا ہے پیڑت نے مکہ منتری پورٹل پر درج کروائی ہے آئی جی آر ایس آئی جی آر ایس داخل ہوتے ہی پیڑتا کو فون کر کمپلین واپس لینے کی دھمکی دی جاری ہے پیڑتا نے نیائے کے لیے گوہار لگائی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بینا او ٹی پی کی ویکسینیشن ہو گیا کسی ویکتی کا ویکسینیشن ہونا تھا دوسرے ویکتی کا ویکسینیشن ہو گیا اور بینا ویکسینیشن ہوئے ہی موبائل پر میسیج آ گیا جب اس شکایت کے بارے میں ایک پڑھی لکھی یووٹی نے اپنی پڑھائی کا اپنی جانکاری کا استعمال کرتے ہوئے مکہ منتری پورٹل پر شکایت کی تو اس کو فون کر کے لیکاریوں نے کرمچاریوں نے دھمکی دینا شروع کر دیا پیڑتا نے نیای کی گوہار لگائی اس تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو مجھے ہی پریشرائیز کرنے کی کوشش کری اس لئے اینام چومن آشربہ اوڈالی پھون کر اور وہاں کے جو بھی فیڈنگ اینٹری کرتے ہیں انہوں نے اپنی نام بیپاک اور منیش دونو ہی بتایا ہے وہ پتا نہیں ان کا نام کیا ہے اس کے اگینس میں نے آئی جائرز پر کمپلین لوجھ کر دی کیونکہ یہ اوویسٹی گلت ہوا تھا میرے پاس اوٹی پی آیا تھا میں نے اوٹی پی کسی کو نہیں دیا تو کسی اور کو ویکسینیشن کیسے لگیا میرے رہنگ کر کے وہ بیگراؤن میں چلی رہا تھا کہ میں تھرٹینتھ میں کو میری ڈیٹ آگی تھی ٹوینٹی ڈیز کے بار سیکنڈ ڈوز کی میں تھرٹینتھ کو گئی مجھے منہ کر دیا گیا میں پورٹینتھ کو اپنے بھائی کے ساتھ گئی میرے بھائی کی ویکسینیشن ساتھ میں ہو رہی تھی تو پورٹینتھ کو ہمیں ساف ساف منہ کر دیا گیا پہلے تو ہمیں آئیڈنٹیفائی کروایا گیا آشربہو کے تھو کہ یہ لوگ ہیں اور جو فیڈر جو ڈیٹ آنٹی کرتا ہے وہ آیا ہمارے پاس اور اس نے ساف ساف ہم بھی سیٹن کر کے بنا کر دیا کہ پہلے کمپلینٹ وابس لو تب تو ہی واقسل لگی گی سر یہ ایڈ پروس کیسر پاگوالا ہے یہ ایڈ پروس کیسر پاگوالا ہے یہ ایڈ پروس کیسر پاگوالا ہے یہاں پہ یہ کیسر پاگوالا ہے اور پھر یہ کمپلینٹ پاگراؤن میں چل گئی گی تیٹی فرس میں کو اس میں توڑا پروگریس ہوا اس کے بعد اس سے پہلے دو دن پہلے ڈیپیٹی سیمزر سے بات ہوئی تھی اور کو سارا میں نے سمامنا سمجھا دیا تھا اس کے بعد یہ سینٹر انچارج رتیش اگر بار کے پاس کمپلینٹ گئی جس پہ انہوں نے ان کو رپورٹ پاند کرنی تھی تو اس کے سسپیکٹس جو ہیں اینم سمن آناشب باگدوری فرمت ہے رہان جو پیدر ہے ان کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے ہمارے گھر کا نمبر نکلوا لیا لائن لائن کا جو کہ میں مولنا چاہتی ہوں کہ میں نے کمی بھی منشن نہیں کرا ہوا وہ کسی کے بات بھی نہیں تھا اور انہوں نے وہ نمبر نکلوا کے اس پر مجھے سریٹ پال کرنا شروع کر دیا کہ آپ کمپلینٹ پھاپش تو آپ یہ کرو آپ وہ کرو اور وہ لوگ اپنے نام نہیں ریویل کر رہے تھے اور ایک نے تو اپنا نام دوکٹر سریٹیش بھی بتایا پر دوکٹر سریٹیش بھی انڈا کیا گیا تو انہوں نے منہ کر دیا کہ میں اپنے دوکٹر سریٹیش کی سمجان کوئی ماملہ ہے جس طریقے کا دباہو بنا رہے تھے فون کر کے آپ سے کمپلینٹ پھاپس ہے کیا کوئی دھمکی وغیرہ بھی دے رہے تھے سر یہ دھمکی دے رہے تھے ساف ساف کی آپ کی فاملی کو باہر میں دیکھ لوں گا آپ کو محلہ ہے آپ کو میں باہر دیکھ لوں گا یہ اس طرح کی دھمکی آ رہی تھی مجھے اور اس کی بعد دیپٹی سیمو سر کو بھی انہوں نے یہ دھمکی بڑے کالز کا بتایا اور کل مجھے صبح ایک کال آیا just to record it ان لوگوں نے کیا کریا کہ آپ کووید سسپیکٹ ہیں آپ ہوم آئیسولیشن کھیں آپ کو سینٹر آنا پڑے گا وہ کسی بھی طرح مجھے سینٹر بلا کے کیا کرنا چاہ رہے وہ مجھے نہیں بتا اور یہ پوری طرح سے مجھے پسانے کا ماملہ بنانا چاہ رہے رہاں اپنی گلتیوں کو صدہرنے کا سورج کمار فون لائن پر ہمارے صحیحگی موجود ہیں سورج جنلا پر وحی کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اس میں سے جب کسی نے آواج اٹھانی چاہی تو اتنی بڑی طرح اس آواج کو کچلنے میں لگ گئے ڈاکٹر کرمچاری اور تمام وہ لوگ جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں یہ کیا کہیں گے تو اس میں یہ ویکسینیشن کرانے گئی تھی ان کا ویکسینیشن کسی اور کو لگ گیا اور ان کے بینہ او ٹی پی دیئے ان کے پر ان کے موبائل میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کو ویکسینیشن لگ گیا ہے تو انہوں نے جب مکمنتری پورٹل پر آئی جی آر از داکل کی تو اس کے بعد ہسپیٹل کی دورہ ان کے پاس فون آنے لگے جو کی کمپلین واپس لینے کے لیے دھمکی دینے لگے ہیں ڈاکٹر تو ان کا آر اوپ ہے کہ جو ہوسپیٹل ہے اس کے خلاف سکتی سے سکتی کاروائی ہو بلکل وہی دوسری طرف لگتار یہ جو ایوبتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دھمکی دی جا رہی ہے اور تھریٹ کیا جا رہا ہے لینڈ لائن نمبر پر تھریٹ کیا جا رہا ہے جسے کی کالز کو ریکارڈ نہ کیا جاسے اور اس طریقے کی تمام چیزوں کیا یہ کمپلینٹ کا ہی ریجسٹر ہوئی ہے مکمنتری پورٹل کے علاوہ کیا کسی پولیس ٹیشن پر جا کر یا کسی ادھکاری نے اس کا سنگیان لیا ہے جی دیکھئے انہوں نے دس نبے پہ بھی کمپلینٹ کی ہے اور انہوں نے جو آئی جی آر از آکھل کی ہے اس کے بعد سے ان کے کافی فون کال آنا چلو کر دیا ہو گیا ہے تمام ادھکاری ہیں جو ریس کروس ہاسپیٹل کے ان کو فون کر کے دھمکی دینا ہے کہ اگر آپ ہاسپیٹل پہ اگر آپ کو دوبارہ ویکشنیشن کرانی ہے تو آپ جو ہے کمپلینٹ واپس لینا پڑے گا ونہ آپ کو ویکشنیشن نہیں لگے گا تو ان کا یہ جو آروپ ہے کہ ریس کروس ہاسپیٹل ہے جو اس کے ادھکاری اگر ہم جائیں گے ویکشنیشن کرانے تو ان کے ادھکاری کسی بھی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں تمام جانکاریوں کے لئے شکریہ آپ کا